بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کے لئے انتہائی امپورٹنٹ اور موسٹ کنفیوزنگ فائف ٹاپ ری پوزیشنز لے کے آیا ہوں جو سٹوڈنٹ اکثر پیپر میں غلط کر کے آتے ہیں یہ ایف پی ایسی ٹیسٹ ہو انٹی ایس ہو او ٹی ایس ہو کسی بھی ٹیسٹ کے لئے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ جو سٹوڈنٹ اکثر غلط کر کے آتے ہیں پہلے پہ ہے آپ دیکھیں the numbers of his family are coming ڈیش دس ٹرین اس میں کیا آئے گا the members of his family are coming ڈیش دس ٹرین with this train, by this train on this train یا in this train کیا آنا چاہیے اکثر سٹوڈنٹ کیا ٹک کرتے ہیں وہ اچھ پہ ٹک کر کے آتے ہیں جبکہ یہ بلکل غلط ہے جب بھی آپ کو میں آپ کے لئے سمجھاتا ہوں come, go, travel, journey کم, go, travel, journey یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور آگے دیا ہوا ہو کار کے ذریعے شپ کے ذریعے ٹرین کے ذریعے تو پھر تو پھر آپ نے دو باتیں یہاں ترکھنا ہے اگر اس کار شپ یا ٹرین سے پہلے کوئی آرٹیکل نہ لگا ہوا ہو کوئی آرٹیکل نہ لگا ہوا ہو تو آپ نے کیا یوز کرنا ہے بائی کا یوز کرنا ہے اگر آرٹیکل نہ دیا ہوا ہو اگر اس طرف come, go, travel, journey آئے اور آگے کسی شپ کے ذریعے ٹرین کے ذریعے کار کے ذریعے اور ان سے پہلے اگر کچھ بھی لگا ہوا ملے اس وقت آپ نے کیا لگانا ہے ان لگانا ہے آنکھ بند کر کے یہ اس کو آپ اس طرقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ کار شپ ٹرین سے پہلے اگر کوئی آرٹیکل آئے یا کوئی پروناؤ نہ ہے تو آپ کیا آئے گا اس جگہ پہ ان کا استعمال ہوگا اور اگر آرٹیکل نہ لگا ہوا ہو تو کیا آئے گا آر کامنگ کیا آئے گا بائی ٹرین the members of his family آر کامنگ بائی ٹرین لے گے ان ٹرین سے پہلے دیکھیں کیا ہے دیز کوئی بھی چیز لگا ہوا ملے ٹرین کار شپ سے پہلے تو کیا آئے گا اس میں ان آئے گا دوسرا دیکھ لیں the train is arriving ڈیش پلیٹ فارم نمبر دو the train is arriving ڈیش پلیٹ فارم نمبر 2 یہ اکثر پیپر میں repeat ہوتا رہتا ہے یہ reposition بھی کیا آئے گا اس میں the train is arriving at پلیٹ فارم نمبر 2 یا on پلیٹ فارم نمبر 2 یا before یا upon یہ کس کو شو کر رہے پلیٹ فارم نمبر 2 پلیس کو شو کر رہے اس لیے اس سے پہلے کیا آئے گا at آئے گا the train is arriving at پلیٹ فارم نمبر 2 اکثر student غلط کر آتے ہیں کیا لگاتے ہیں آن لگا دیتے ہیں جب بھی کسی چیز پلیس کو شو کر ہے تو تب کیا آنا ہے ایٹ آنا ہے اس طریقے سے ایک اور بھی ہے جیسا کہ he is walking des the road وہ سڑک پہ چل رہا ہے سڑک جو ہے وہ انسانوں کے لئے چلنے کے جگہ یہاں پہ کیا آئے کیوں آئے گا ایک concept سمجھاتا ہوں یہ tree ہے لڑکا جو ہے درخت کے چھایا میں بیٹھا ہو ہے چھایا کا کیا ہوتا ہے بانڈری بنتا ہے جب بانڈری کا کوئی concept آئے تو اس وقت آپ نے ان لگا دینا ہے ٹھیک آگے دیکھیں i agree dash your ideas i agree with your ideas یا i agree to your ideas یا i agree on یا for جب بھی اگر آپ کسی بندے سے متفق ہوں تو کیا لکھیں گے i agree to you یا i agree with mr salim لیکن اگر آپ کسی بندے کی ideas سے اس کے thoughts سے یا کسی بھی matters agree کرتے ہوں تو آپ نے وہاں پہ کیا لگ آنا ہے i agree to your ideas i agree with کہاں پہ آئے گا جب کسی بندے کے ساتھ آپ متفق ہوتا ہوں number five دیکھیں یہ most important preposition ہے جو ہر چار پانچ test چھوڑ کے ایک نیک میں appear ہوتا رہتا ہے i write dash blowing i i write with blowing in blowing off blowing into blowing جب بھی ان کا ذکر آئے جب بھی ان کا ذکر آئے آپ نے آنکھ بند کر کے کیا لگانا ہے in لگا دینا ہے آئے 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 تو کیسا لگا آپ لوگوں کو ہمارا یہ آج کا لیکچر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے بھی کہیے گا کہ اس کو لائک کریں آئے ٹھیں Berlin مچ ڈیو